بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکار خان پینٹ ورکشاپ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سزوکی ایف ایکس کے ڈیشپورٹ ڈوں کے حوالے سے ساری تفصیل بتاؤں گا کہ کون سا ڈیشپورٹ کتنے تک مل جاتا ہے اور اگر پرانا ڈیشپورٹ رپیر کرنا ہو تو اس کے اوپر کیا خرچہ آئے گا اور اگر بنا بنایا ڈیشپورٹ لینا ہو تو اس کے اوپر کیا خرچہ آئے گا پرانا ڈیشپورٹ ساتھ دیکھ کر نیا ڈیشپورٹ لینے پر کیا خرچہ آئے گا جنون حالت میں جو ڈیشپورٹ ہوگا وہ کتنے تک مل جائے گا وہ ساری تفصیل اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں بغیر سکپ کیے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ساری بات جو ہے تفصیلی سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سوزوکی ایف ایکس کا جو جنون ڈیشپورٹ ہے جو کہ اگر فل جنون حالت میں اور صاف ستھرہ مل جائے تو وہ اس ٹائم میں کم از کم 35 سے 40 ہزار روپے تک کا ڈیشپورٹ مل جاتا ہے اور اگر بنا بنایا ڈیشپورٹ ہو تو بنا ہوا ڈیشپورٹ اگر پرانا ساتھ دے کر آپ کو 6 ہزار روپے سے لے کر 20 ہزار روپے تک 22 ہزار روپے تک بھی مل جاتا ہے وہ ڈیشپورٹ کی کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیشپورٹ کی کیا کنڈیشن ہے اور جو وہ خرید رہے ہیں اس ڈیشپورٹ میں کتنی ریپیرنگ ہوئی ہے کیا اس کا پورا پیٹ چینج ہوا ہے اس طرح کی کنڈیشن دیکھنے کے بعد بلکل پتہ چلے گا تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈیان ڈیشپورٹ لیتے ہیں جو کہ سجو کی ایفیکس کا ہی ہوتا ہے اور انڈیان ڈیشپورٹ اگر آپ کو اچھی حالت میں صاف ستھرا ڈیشپورٹ ملے گا تو وہ اس ٹائم میں کم از کم 25 سے 30 ہزار روپے تک ملے گا اگر بنا بنایا ڈیشپورٹ آپ لیں گے بنا ہوا ڈیشپورٹ لیں گے اور تو وہ آپ کو تقریباً جو ہے بیس ہزار سے لے کر پچیس ہزار کے درمیان ملے گا پرانا ساتھ دے کر اور اور اگر آپ ڈیشپورٹ کو رپیئر کرواتے ہیں تو ڈیشپورٹ کے رپیئرنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیشپورٹ میں ایک ہوتا ہے کلر کرنا ایک ہوتا ہے رپیئر کرنا ایک ہوتا ہے کمپلیٹ ڈیشپورٹ کرنا جو کلر کرنا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ رپیئر کر کے کلر کیا جاتا ہے جو صرف رپیئر کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو تقریباً ایک ڈیشپورٹ کے اوپر چار سے پانچ ہزار روپے کا خرچہ جاتا ہے اگر رپیئر کر کے اس کو کلر کرنا ہے تو اس کے اوپر جب اگر سنگل کلر میں ہو تو اس کے اوپر آپ کا تقریباً چھے سے سات ہزار روپے تک کا ٹوٹل خرچہ آ جاتا ہے دیشپورٹ آپ کا اپنا ہو اس کے علاوہ اگر اس میں کچھ موڈیفکیشن کرنی ہو کلر کے تین چار قسم کی کلر کرنے ہو جگہ جگہ سے اس میں جو ہے تھوڑی تھوڑی موڈیفکیشن کرنی ہو تو اس کا جو چارجز ہیں وہ دس ہزار تک بھی جا سکتا ہے بارہ ہزار تک بھی جا سکتا ہے وہ آپ کے موڈیفکیشن کے اوپر بات ہوتی ہے ڈیش بورڈ اصل میں سوزگی ایف ایک ایسی گاڑی ہے کہ بہت پرانی گاڑی ہے اور اس کا جو ساف ستھا ڈیش بورڈ ہے وہ انٹیک پیسوں میں آ جاتا ہے جیسے انمول کوئی چیز ہوتی ہے اس طرح کے انمول چیزوں میں وہ آ جاتا ہے تو اس لئے یہ کافی زیادہ مہنگا ہے بنسبت اگر سوزگی مہران کے ڈیش بورڈ کی بات کی جائے تقریبا پانچ ساڑھے پانچ ہزار روپے میں ڈیش بورڈ مل جاتا ہے چائنا کالٹی کا اور اگر اچھی کالٹی کا لیں تو بارہ ہزار تیرہ ہزار روپے تک ڈیش بورڈ جو ہے وہ نیاں مل جاتا ہے اسی طرح سے اگر سوزگی بولان کی بات کی جائے تو اس کا ڈیش بورڈ اور مہران کے ڈیش بورڈ میں تقریبا ہزار پندرہ سو روپے کا فرق ہے وہ بھی انہی ریٹوں میں مل جاتا ہے اسی طرح سوزگی راوی کا ڈیش بورڈ ہے ہاں انٹیک ڈیش بورڈوں میں سوزگی خیبر کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ انٹیک ڈیش بورڈ کہلاتا ہے اور سوزوکی ایف ایکس کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ انٹیک ڈیش بورڈوں میں کہلاتا ہے اگر صاف ستھرا اور جنون حالت میں مل جائے تو اگر نہیں بنوانا پڑے تو بنوانے کے لیے بھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس طرح کے خرچے آ جاتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صرف ریپیرنگ ہے اس میں یا ریپیر کر کے کلر کرنا ہے یا بنوانے ساتھ پیسے دے کر اور ڈیش بورڈ لینا ہے اگر آپ کی گاڑی کا ڈیش بورڈ خراب ہے اور آپ ساتھ پیسے دیتے ہیں اور بنا ہوا ڈیش بورڈ لیتے ہیں گزارے لائک تو تقریباً آپ کو چھے سے ساتھ ہزار روپے ساتھ دے کر پرانا ڈیش بورڈ دے کر آپ کو مل جاتا ہے اور اس سے تھوڑا اچھی کوالٹی کا لینا ہے تھوڑا سا اچھا ریپیر ہوا اور زیادہ اس میں کام نہ ہو اور اچھا تیار ہوا ہو تو اس کے جو انا دس ہزار بارہ ہزار پرانا ساتھ ڈیش بورڈ دے کر تو اس طرح کے مختلف ریٹ ہوتے ہیں اور اس طرح جیسے آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں سوزوک ایفیکس کا ڈیش بورڈ کتنے تک مل جائے گا تو یہ ڈیش بورڈوں کی کنڈیشن کے اوپر بات ہوتی ہے ڈیش بورڈوں کی موڈیفیکیشن کے اوپر بات ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کو بتانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ساری آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی اگر سمجھ آئیے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں دوسری بات چینل پر نیو ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کا ہاتھ تھکتا نہیں ہے سبسکرائب کرتے ہوئے اور سبسکرائب کر کے لائک کا بٹن ضرور دبا دیں تو ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ فرکشاپ اللہ نگ حیوان